اور اب بات کرتے ہیں ایپی ایف او ایپی ایف او یعنی کی کرمچاری بھبش ندی سنگٹھن کی پینشن یوجنا کے دائرے میں آنے والے لاکھوں پینشن دھارکوں کو کیندر سرکار نے سوگاتی ہے اب پینشن دھارک کسی بھی بینک یا پھر اس کی برانچ سے پینشن لے سکیں گے ایک جنوری دوہزار پچیس میں یہ لاغو ہو جائے گا کیندری اشرم منتری منسک مانڈویا نے اس کی جانکاری دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہل لمبے سمی سے چلی آ رہی ہے لمبے سمی سے چلی آ رہی پینشن دھارکوں کی سمسیاں کا سمادھان کرے گی یہ پہل گرافک کے ذریعے اگر آپ سمجھئے کہ اس کی پرموک باتیں کیا ہیں تو اور اچھے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیندر سرکار اب آپ کو کیا اپہار دینے جا رہی ہے ایپی ایف او کے پینشن دھارکوں کے لیے سرکار نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے ایپی ایف او کے تحت پینشن پانے والوں کی ٹینشن ختم ہوگی نوکری کے بعد اب وہ ہوم ٹاؤن جانے سے پینشنرز کو ہوتی تھی بہت دیکھ کر اب کسی بھی بینک کی کسی بھی برانچ میں آپ جا سکیں گے اور اپنی پینشن لے سکیں گے ایک جنوری دوزار پچیس سے پینشنرز کو یہ صوبیتہ ملنے جا رہی ہے اور تالیس لاک پینشنرز کو سرکار کے فیصلے کا فائدہ ہونے جا رہا ہے شرم منتری منسوک مانڈی بیان نے کہا ہے کہ نئی ویوستہ اگلے سال جنوری سے لاغو ہو جائے گی شرم منترالے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مانڈی بیان نے یہ ساب طور پر کہا ہے کہ کرمچاری پینشن یوجنا ایپی ایس انیس سو پنچانوے کے لیے سی پی پی ایس یعنی کی کیندریہ کرت پینشن بھوکتان پرنالی کے پرستاو کو منظوری دی گئی ہے کیندریہ کرت پینشن بھوکتان سے پورے دیش میں کسی بھی بینک یا پھر کسی بھی شاکہ کے مادھیم سے پینشن کا بھترن ہو سکے گا کیندریہ منتری نے کہا ہے کہ سی پی پی ایس کی منظوری کرمچاری بھوش ندی سنگٹھن کے آدھونی کی کرن کی دشاہ میں میل کا پتھر ثابت ہوگی اس کے تحت پینشن دھارک دیش میں کہیں بھی کسی بھی بینک کسی بھی شاکہ سے اپنی پینشن پرابط کر سکیں گے اور یہ پہل لمبے سمیں سے چلی آ رہی تھی پینشن دھارکوں کی سمسیاں کا سمادھان کرنے کے لیے لیکن ہو نہیں پا رہا تھا لیکن اب ہو رہا ہے خاص پات یہ ہے کہ پینشن بھوگیوں کو پینشن شروع ہونے سے سمیں ستیапن کے لیے بینک کے شاکہ کے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور بھوگتان جاری ہونے پر پیسے ترنت ایکاؤنٹ میں جمع کر دیا جائیں گے اس کے ساتھ ہی EPFO کو امید ہے کہ نئی پرنالی سے پینشن وطرن لاغت میں ایک مہتپون کمی بھی آ جائے گی یعنی کہ EPFO کی ایک شاندار اور اچھی پہل